خواتین و حضرات میں نے مضمون تو ڈیوڑ سو سفر لکھے تھے لیکن آپ کے لئے اب سوا سو سفر ختم کرنے ہوئے پند اٹھاریس کی بات ہے میں شاید احمد دیلوی سے ان کے دیوان خانے میں باتیں کر رہا تھا اور عذکری ساتھ پروفیسر حسن عذکریے ایک طرف کورتی میں بیٹھے سگرٹ کٹھ ہوا ہوا گئے تھے اس زمانے میں عذکری ساتھ کے دو ہی کام سے یہ سگرٹ کٹھ ہوا اور آنک اور یا ٹفلان خود معاملہ عبیبوں کے دھویں اوڑا ہے اب انہوں نے یہ دونوں کام چھوڑ دیئے اور آت کل وہ دھوان اوڑانے کی بجائے دھوانی رمائے بیٹھے ہیں شاید بھائی نے پوچھا جانبی کی یہاں چلتے ہو عذکری صاحب نے کہا مجید ان سے ملنا ہے ماں سلیم بھی ہوں گے میں نے شاید بھائی پوچھا یہ دونوں کون گے کہا جانبی تو میر جانب برمت کے بوتے ہیں اور سلیم بھائی شاید عبیب النقاد ہے دونوں بڑے ہونار ہیں جس پر عذکری صاحب نے دور سے سگرٹ کا دھوان کھیچا کہ سگرٹ راکھ ہویا اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید صاحب نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے میں بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جانب صاحب کا یہ پوتا کہاں تک جانب صاحب کا پوتا ہے اور پھر زمانہ بھی اچھا تھا کہ جانب بگر بہم مرسد جانبی غنیمت لیکن یہ بتاتا چلوں کہ جانبی بھی اپنی عذبی زندگی کے آغاز ہی تھے اپنے میدان کا جانب تھا اور وہ اس وقت بھی غنیمت ہی نہیں تھا بہت ہی غنیمت تھا شاید بھائی یہ بتا چکے تھے کہ جانبی بھی تحتیق و تلاش میں اپنے نام بردادہ کے نقش قدم پر جل رہا ہے اور یہ وہ دمانہ تھا کہ جانبی کے اپنے قدموں کے نقش ابھی عذب کے میدان میں پوری طرح جمع نہیں تھے اور کچھ تھے تو وہ میر جالی بھی کے نقش قدم پر رض کے میں اور شاید بھائی اور عذب صاحب جمیل جالی بھی کی گھر پہنچے جو شاید بھائی کی گھر کے تھوڑے فاطلے پر تھا ماں میں نے پہلی مقتبہ صلیم احمد اور جالی بھی کو دیکھا صلیم اور جالی بھی دونوں لڑکے تھے اور میری بھی عمر ان سے تھوڑی سی آگے تھی یہ دونوں بھان کان لڑکے غزت پر تھے اور جن رات کبالے پر غزت رہتے ہیں سلیم نے غزت سنائی تو میں سمجھا کہ جالی بھی صاحب کی دادا کی طرح ان کا بھی کوئی دادا نام بار رضیب اور شاید ہوگا میں نے شاید بھائی سکار جمیل خان کے دادا کے نام تو میر جالی بھائی تھا سلیم کے دادا کون گذر تھے بڑے اچھے شاید ہوئے کیا خوب کیا خوبی ہوئی غزت کہی ہے شاید بھائی نے کہا یہ غزت سلیم کے دادا کی نہیں ہے خود سلیم کی ہے جن رات کے سلیم نے اپنے لڑکپن میں بھی فختہ کاری کے ادبان سے اپنا دادا تھا لیکن خیالات کے ادبان سے وہ ہمیشہ اپنا پوتا رہا جمیل جالی بھی کی دادا میر جالی بھروس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر آپ نے خدا نقابطہ میر صاحب سے یہ پوچھ لیا کہ حقہ کس میں ہی جات کیا ہے تو پھر اللہ دے اور بندہ لے وہ حقہ کی پوری تاریخ اور اس کے تمام عرضہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اب آپ حقہ کی نئے سے لے کر نئے سران کی نئے تک تمام مقامات اور مدارس مدارس سے گدریں گے پھر حقہ کی کس میں حقہ تازہ کرنے کا طریقہ سنبھوکو اور خبیرہ بنانے کی ترقیبیں اگر آپ اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھ جائیں گے اور آپ کی گھر تک جائیں گے اور اس وقت تک آپ کو آپ کی گھر کے باہر کھڑا رکھیں گے جب تک ہوں گے کہ ایک مکمل نہ ہو جائے گی اور اس کے بعد جب اور جس وقت انہیں نئی بات یاد آئے گی تو وہ آپ کی گھر اونس کر آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے یہ اس بھلے دمانے کی باتیں ہیں جب لوگوں کے ایسی باتیں سننے سنانے کے برطت بھی تھی اور شوق بھی تھا اب تو شارٹ ہینڈ اور پیٹمنٹ ساتھ کا دمانہ آلگا ہے جانبی اپنے دادا کی طرح دھون کے پکے اور کام کے پکے ہیں ایم اے کرنے میں آئے آگے پیچھے کہی ایم اے کر ڈالے بعد ریاض جنگ سکول میں ہٹماثر ہوئے پھر یہ سنا کہ انکم ٹیک راپیٹر ہو گئے زوانہ بھی کیا کیا کالم نبیس یہاں کرتا ہے ایک دیٹھ نے پروفیسر آفتن آسکری صاحب کے بارے میں مجھ سے یہ پوچھا کہ آسکری صاحب پر شمال لکھنے والوں میں ہوتا ہے اور سنا ہے کہ یہ لکھنے والوں میں سب سے بڑے لکھنے والے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ فسن کے لکھنے والے ہیں میں سوچنے لگا کہ سیڑ کو یہ کیسے بتاؤں کہ آسکری صاحب نقاد ہیں میں نے بہت سوچ کر کہا سیڑ بھی آسکری صاحب اُڈدو عدیبوں کے انکم ٹیک راپیٹر ہیں سب کہیں سیڑ صاحب تو آسکری صاحب کے مقام کا اندازہ ہوا اور جمیل خان جالبی تو سچموش انکم ٹیک راپیٹر کے محکمے میں بڑے اثر اگر ماضی کے کسی عدیب کی تصنیب کو کیڑے کھا جائیں تو یہ کیڑوں کے پیٹر سے تصنیب پرامت کر لیتے ہیں اب بھلا بتائیے اگر یہ مصنفی اقدم راپ پر کام نہ کرتے تو ہمارا یہ ان کا یہ مصنفی کے مصنف کا کیا بھی رڑ جاتا وہ کون سا زندہ تھا جو دہرے ایس کھا لیتا جس زمانے میں موصول پرپیٹ کے در یہ مصنفی اقدم راپ پر کھا اور مصنفی کے کیڑوں کا مطالعہ اور معاینہ پرما رہے تھے اور دوسرے دن بیگم جمیل جالوی تیلیفون پر یہ بتایا کر دی کہ آج آپ کے بھائی کے انکہ یہ نمبر ہو گیا اور آج یہ نمبر ہو گیا اور آج میں نے مصنفی کے اتنے کیڑے مارے اور آج اتنے کیوں پر پھنائی پھڑتی اور آج ایک کیڑے کو جالوی صاحب نے ایک شیچی میں محبوظ کر لیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیڑا مصنفی کے بہر کے برابر ہے جب جمیل بھائی مصنفی قدم راہ قدم راہ سے فارض ہوئے تو میں یہ سمجھا کہ اب یہ کیا لکھیں گے پاکستانی کلچر پر تو یہ ایک مارکتولارہ کتاب لکھی چکے ہیں لیکن ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ پتہ چلا کہ محسوس نہ اور اسٹو سے لے کر ایلیٹ تک کے عدد اور پنسپے کی ان کو اردو زبان میں سمیٹ لیا ہے اور یہ کتاب بئی سو صفات پر مشتمل ہے آخذ جالب صاحب کے بوتے ہیں یہ کب کسی کی مانیں گے دن راب مطالعہ کے سمنتر میں گھوتے لگاتے ہیں اور جانب ہوئی گوھر نایاب دیکھ پاتے ہیں اسے اردو حضرت کے خزانے میں محفوظ کر لیتے ہیں یہ صدیوں کے کام مہینوں میں اور مہینوں کے دنوں میں اور دنوں کے گھنڈوں میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس تیز رکھتاری کو جملہ حوادی سے آخری و سماوی سے محفوظ رکھے جانبی صاحب کی کتاب پاکستانی کلچر اہد حاضر کی ایک اہم فکرنگیز تطنیم پر یہ کتاب دنوں سے 64 میں پہلی بار شایع ہوئی تو اس نے ہماری قومی فکر میں ایک ہندامہ مقا کر دیا اور ہماری سوچ نے مراستہ اختیار کیا جس راحتے سے ہم بچنے کی کوشش کرتے تھے اور اگر اس قریطہ فکر کو اختیار کرتے بھی تھے تو الگتے چلے جاتے تھے پھر جب پاکستانوں کے اہم نستہ ہم سے ددا ہو گیا اور اس موضوع پر یعنی پاکستانی کلچر پر قومی بیدت کو پارا پارا کرنے اور قوم میں فکر انتشار پارا کرنے کے لیے لاپعی تحضیبوں سے قومی بیدت کو ٹکرا کر اسے پاس پاس کرنے کی کوشش کی گئی تو جمیل جانبی کی اس کتاب میں قوم کے تانشوروں کی بڑی رہنمائی کی جمیل جانبی نے اس وقت ہمیں لڑکارا جب ہمارے جبرافیہ کو ہمارے ہزاروں سالہ تحضیبی تاریت سے اجھایا جا رہا تھا جمیل جانبی نے کتنی اچھی بات اور ذریعہ کو لگنے والی بات کہی ہے کہ ایتا سے ملی کے تاریخی حضوب تو ہوتے ہیں جبرافیہی حضوب نہیں ہوتے ایتا سے ملی کے ادوار تو ہو سکتے ہیں تردے نہیں ہوتی اور ہمارے ہم سن سہتاریت کے بعد اس رہنی عمل کی وجہ سے جبرافیہی حضوب تو بہت بازے ہیں لیکن تاریخی حضوب بلکل تاریخی میں ہیں اور ہم کبھی مہنجوڑرو میں اپنا ماضی تلاش کر رہے ہیں کبھی تکسلہ اور بندھارہ کے گھنڑوں میں اسے قرید رہے ہیں کبھی صرف اپنی علاقائی تہذیب ملی اور قومی تصور سے بے نیاب ہو کر فقط کر رہے ہیں ہم یہ بھول گئے ہیں کہ بغیر اجتماعی ماضی کے نہ کوئی قوم بنتی ہے اور نہ کوئی بلک بنتا ہے اس کتاب کا ہر پہل توجہ چاہتا ہے پھر جمیل جالبی کی دبان اور ان کے اسلوب بیان نے اسے بہت بلچسپ بنا دیا ہے جالبی اپنی من مہمی دبان اور اسلوب سے عدد مطاعر کو آسان اور قابل فیر منا دیتے ہیں جالبی ساتھ سن ان سٹھ سے پچھتر تک پورے عدد اردو کی تہذیبی اور تنقیدی فکری تاریخ پر کام کرتے رہے ہیں چنانچہ ان قابشوں کا نتیجہ تاریخ اردو کے نام سے چار جلدوں میں برامد ہوا ہے یہ کتابیں تین ہزار پانچ سو سفات پر مشتمل ہیں جنہیں مجلس ترقیے عدد شائع کر رہی ہے چنانچہ اس کی پہلی جلد جو آٹھ سو سفات پر مشتمل ہے شائع ہو چکی ہے جویل جالبی نے تحصید تاریخ عدد ترجمے اور تنقید کے میدان میں بہت کام کیا ہے اور چھو بات کی ایک بات یہ ہے کہ جالبی نے عدد اور فلسفے کو ملا کر تنقید کا ایک نیا حصول نکالا ہے ان کی تمام تحرینیں خواب کسی بھی شعبے میں ہوں دنشست بھی ہوتی ہیں اور پھر اس فکر انگیز بھی وہ ثقافت عددیات سمادیات اور مستانیات پر بڑی گہری مستانیات پر گہری زدہ رکھتے ہیں اور ان شعبوں میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے ان کی کتاب عرسطو سے ایلیٹ تک جسے انجیسل بک فانڈیشن نے چھاپا ہے اردو میں ایک گرہ بہا اضافہ ہے جمیل بائی کو جمیل بائی کو کھولوں کا اور خضورت رات کی رانی یہ خوشبو بہت پسند ہے یہ خوشبو بہت پسند ہے شادی سے پہلے جب یہ فیر کارلینی میں رہا کرتے تھے تو ہم اکثر شان کو اپنے محلے کی گلیوں میں چہل قطعی کیا کرتے تھے جمیل بائی کو جس گھر سے رات کی رانی خوشبو آتی یہ بے خود و بے اتیار ہو کر اس گھر کی دیوار پر اپنی لمبی گردن ڈال کر اس کی ساری خود کو ایک کانس میں سمولیا کرتے تھے اور گھرکانوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے یہ تو اچھا ہوا کہ دل کے راجہ کو اس کی خبر نہ ہوئی خیر یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب جمیل بائی کے گھر میں یہ پودا نہیں تھا جمیل جالبی صاحب دوستوں کے دوست ہیں اور دشمنوں کے لیے دوست ہیں اب یہ فیصلہ ان کے دوستوں اور دشمنوں کو کرنا ہے کہ وہ کس کے زیادہ دوست ہیں بڑے وضائدار اور مربت کے آدمی ہیں اللہ تعالی انہیں اس کی افسی دنیا میں انہیں تحقیق و تلاش کی دنیا میں خوش رکھے اور ان کے ذہنی کاپشوں کی خوشبو رات کی رانی اور دن کے راجہ کی طرح ساری دنیا میں پھیلے آمین موسیقی